ائرپورٹ کے باہر ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں تین چائنیز دو چائنیز ہلاک ہوئے دو چائنیز کو وہاں پر دھماکہ کر کے مارا گیا ہے اور ایک پاکستانی بھی اس کی اندر اپنی جان سے چلا گیا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں رفاع وطن میں جام شہادت نوش کرنے والے لافرین کرنل محمد علی شوکت شہید سمیت دیگر جوانوں کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپورت دخاک کر دیا گیا کراچی میں ائرپورٹ کے قریب دھماکی کے بعد تحقیقات جاری ہیں دھماکی کے مقام سے اب تک متاثرہ گاڑیوں کو نہیں ہٹایا نمسکار دوستو دوستو ایک طرف پاکستانی ایسیو کو ہوسٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان میں چائنیز پر ایک بار پھر سے بڑی تعداد میں حملے ہونا سروع ہو چکے ہیں کیونکہ جس طرح سے کراچی ائرپورٹ پر چائنیز کو گھر کر کے مارا گیا ہے تب سے پاکستان میں اس وقت ہڑ کم سمجھ گئے کیونکہ ایک طرف پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسیو کی سمٹ میں سامل ہونے کے لیے مہمانوں کی آواج آہی شروع ہوگی تو دوسری طرف پاکستان میں بم دھماکے ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں جس سے پاکستانیوں کی اس وقت چیخیں نکل رہی ہیں اور وہ لگاتر یہی بات کرے کہ پاکستان کی فوج سکورٹی نہیں دے پا رہی کیونکہ اس میں ہم نے بھی اسی میں شرکت کی ہے اور بھارت کے جو وزیراعظم ہیں انہوں نے بھی اسی میں شرکت کی ہے اور جو ہیڈز او گارمنٹ کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں پاکستان بھی اور بھارت بھی فورمینسٹر لیول پہ یا وائس پریزیڈنٹ لیول پہ اس طرح شرکت کرتا رہا ہے تو ہمارے وزیراعظم نے کبھی شرکت نہیں کی تو اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ بھارت نے کوئی یوٹن لیا ہے بھارت نے اس میں آنا ہی تھا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا دنیا کو بتانا کہ پاکستان اور جو بھارت کے معاملات ہیں بھارت ایسی او کو بھی اسی لینڈ سے دیکھ رہا ہے اس لینڈ سے وہ سار کو دیکھتا ہے تو پھر یہاں پہ رشیہ ہے چائنہ ہے جو کہ بھارت کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو اس وجہ سے مجھے تو کبھی شک نہیں تھا کہ بھارت اس میں پارٹسیپیٹ نہیں کرے گا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید بھارت ورچول اس کو اٹینڈ کرے میرا اپنا خیال یہی تھا کہ بھارت ضرور شرکت کرے گا لیکن یہ کہنا مشکل تھا قطعیت کے ساتھ کہ فورمینسٹر خود آئیں گے ان کو بھیجوایا جائے گا یا پھر وائس پریزیٹنٹ لیول پہ بھی شرکت ہو سکتی تھی تو ایک تو یہ بات بڑی کھیر ہے کہ بھارت نے کوئی یوٹرن نہیں لیا جو یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے یوٹرن لیا ہے پاکستان کا پریشر بڑھ ہوا ایسی قطن کوئی بات نہیں تھی بھارت نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن میں سمیٹ میں شرکت نہیں کرے گا دوسرا اس کو لوگ کہہ رہے ہیں بریک تھو ہے یہ بریک تھو کیسے ہے یہ بھی سمجھ میری بات نہیں آتی کیونکہ بریک تھو تو تب ہو نا کہ جب بھارت کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی آئی ہو کشمیر جمہور کشمیر کو لے کر اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اور نہ ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس جلاز میں کوئی ایسی ملاقات ابھی تک تو کوئی ایسی ہمیں نظر نہیں آئی کہ ہمارے وزیر خارجہ اور بھارت کے وزیر خارجہ کے درمیان کوئی ملاقات ہوگی اگر وہ ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم اور کوشش میں نے کی معلومات لینے کی جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی جس میں یہ محسوس ہو کہ بھارت اور پاکستان دوبارہ مذاکرات کی جانب جا رہے ہیں تو یہ بریک تھو بھی اس طرح تو مجھے نظر نہیں آتا کہ ہوا ہے اگر بائی لیٹرل کوئی وزیٹ ہوتا نا یا پھر موڈی صاحب آ جاتے خود اٹینڈ کرنے یہ سمٹ تو میں کہتا جی ہاں بریک تھو ہو گیا ہے کیونکہ وہ عزی آزم موڈی کا آنے کا امپریسیڈنٹیٹ ہوتا کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسی او کی ہیڈز او گورنمنٹ کی سمٹ میں نہیں گئے تو اگر وہ خود آ جاتے تو پھر ایک بریک تھو لگتا تھا کہ اب بھارت نے کوئی شاید ری وزیٹ کیے اپنی پالیسی اور وہ اب مذاکرات پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ بریک تھو بھی نہیں لگتا اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بقائدہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں مستقبل قریب میں مستقبل آگے کچھ مہا کے بعد کیا ہوتا ہے we do not know لیکن اس وقت جو معلوزی حالات ہیں اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ مقبوزہ جمہور کشمیر میں انتخابات بھی ہوئے ہیں کل اس کے نتائج بھی نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا اس تیالے کومنٹ کروں گا میں لیکن کوئی ایسا بریک تھو یا you done بھارت کی جانب سے نہیں ہے اور بریک تھو دیجئے اگر ہو بھی جاتا ہے میٹنگ ہو بھی جاتی ہے دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان تو کیا اس میں سے نکلے گا پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ڈائلوگ جو فریم ورک ہے وہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے جو فریم ورک لاسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اوفا دس جولائی دو ہزار پندرہ کا ہے یا پھر نو دسمبر دو ہزار پندرہ کا اسلام آباد جوائنٹ جو مشتر کا ہمارا علامیہ تھا اس صورت میں ہے اور میں ازادی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو فریم ورک بنے تھے اب یہ irrelevant ہو گئے ہیں دس سینس کے پانچ اوگل زو ہزار انڈیس کے بعد حالات کوالیٹیٹیو بھی تبدیل ہو گئے ہیں تو اب اس طرح تو باتشید نہیں ہو سکتی کیونکہ جم اور کشمیر کو ہماری آپ سفارتی ناکامی کہہ لیجئے کہ ہم نے ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں صحیح طور پر نکوشیئٹ ہم نہیں کر پائے قتل کیا گیا ہے مارا کے ہیں اور اب اس کی رسپونسیبیلیٹی کلیم کر لی گئی ہے اور رسپونسیبیلیٹی کلیم کی ہے بی ایل اے نے بلوچستان لیبریشن آرمی نے تو کراچی ائرپورٹ کے بار جو دھماکہ ہوا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی بی ایل اے نے کلیم کر لی ہے یعنی یہ جو وہاں پر باومنگ ہوئی اس کو بی ایل اے نے اورگنائز کیا اور وہاں پر یہ خود کچھ تھا ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کہیں کسی جگہ بام فیڈ کیا گیا یا کچھ ایسا نو میں آپ کو بالکل یہ جو ڈیٹیلز اس وقت پاس آ رہی ہیں ہمارے وہ بتا رہی ہوں کہ یہ خود کچھ تھا خود کچھ کو تیار کر کے بھیجا گیا تھا جیسے ہی کونوائی نکلتا ہے کیونکہ یہ کونوائی پر حملہ ایسی بڑی تعداد میں چائنیز کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور چائنیز پر کئی ایک بار حملے ہو چکے ہیں تو یہ جو حملہ تھا یہ جیسے ہی وہ کونوائی وہاں سے نکلنا تھا یعنی ان کی جو گاڑی ہے وہ وہاں سے نکلنی تھی فارنرز کی گاڑی نکل رہی ہے کونوائی نکل رہا ہے یہ بتا دیا گیا جنہوں نے یہ سارا منیج کیا بیلے نے اور پھر اس وقت وہ جو گاڑی ہے لاکر اس گاڑی سے ٹکرائی گئی اور اس میں یہ ہے کہ کار سوار خود کچھ حملہ آور اس کونوائی کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا اور کافلہ یہ جو کونوائی ہے یہ پہنچتے ہی جو خودکش ڈرائیور تھا یعنی ڈرائیور تھا یا گاڑی میں وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہ تو اب اگر تو زیادہ لوگ مارے گئے ہیں یعنی خودکش کے علاوہ بھی کسی کی لاش ملی ہے پھر وہ ڈرائیور خود نہیں تھا تو اس نے اپنی گاڑی اپنی گاڑی سے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ڈرائیور کر رہا گاڑی غیر ملکیوں یعنی کہ فارنرز کی گاڑی سے ٹکرا دی اور اس میں جو جتنا بھی مٹیریل جو بھی اگر اس نے کوئی مواد بھی رکھا ہوا تھا بارودی مواد اس سے بھی وہ گاڑی تباہ ہو گئی اب اگر تو وہ خود جیکٹ اس نے پہنی ہوئی تھی تو پھر تو اس کے اندر وہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو کوئی بارودی مواد یہ جو لکھ رہے ہیں لیکن وہ سکتہ ہے کہ انویسٹیکیشن کے بات پتہ چلا ہو کہ اس گاڑی کے اندر اس نے وہ رکھا تھا اس کا مطلب ہے اس نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی جیکٹ ہے پہن پہن کے تو پھٹ رہے ہیں تو وہ نہیں پہنی ہوئی ہوگی لیکن اینیویز یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بندے نے ہلاکر ٹک رائی ہے وہی ہوا ہے اور اس کے اندر زخمی بھی ہیں صرف ایسا نہیں ہے اور وہ سکتا ہے کہ کسی اور کی اطلاع بھی آجائے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پاکستانی سیٹیزن جس کی لاش نکالی گئی وہاں سے اور دو چائنیز ہیں اچھا اب چائنہ کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی فوٹیجز بھی ساتھ ساتھ دکھاتی جو میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں اور اس میں جو ہے پہلے میں آپ کو ہی بتائی دوں چائنیز کے حوالے سے چائنہ کے حوالے سے چائنہ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس کو کنڈیم کیا ہے چائنہ نے اور کہا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو چائنیز موجود ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو میک شور کیا جائے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے اور ساتھ ہی چائنہ نے ایک اور ڈیمانڈ کر دی ہے چائنہ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پنشمنٹ چاہتے ہیں سزا ملنی چاہیے جس نے یہ کیا ہے ان کو سزا دیں یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے ان کو بھی سزائے موت دیں اسی طرح کی انہوں نے کوئی بات کی انہوں نے کہا کہ ہاں میں پنشمنٹ چاہیے اس کی پنش کریں ان لوگوں کو سزا دیں اب سزا کیسے دیں وہ تو خودکش ہے وہ تو جا جا کے پھٹ رہے ہیں چائنہ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو بلوچستان کے اندر جو گروپس ہیں وہ کس طریقے ان کی ایک کاروائی کا طریقہ ہوتا ہے تو بی اے لے کا کیا چائنہ کو نہیں پتا جو یہ کہہ رہے ہیں پنش کریں وہ تو کئی ایک ہو چکے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آگسٹ کے مہینے میں ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر کتنے حملے کی ہیں تو دوستو پاکستان میں سب سے زیادہ نسان ہے چائنیز کو ہی بنایا جا رہا ہے کیونکہ بی اے لے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے گواہدر اور بلوچستان میں بڑی تعداد میں چائنہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ان کے لیے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے یہی کا رڑکی وہ لگاتر چائنیز کو ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستانیوں کو مارنے سے ان کو کچھ نہیں ملے گا پاکستان کی فوج پر پاکستانی مار جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا جب چائنیز مارے جاتے ہیں تو پاکستان پوری طریقہ سے دنیا کے آگے سرم سار ہوتا ہے یہی کا رڑکی وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جتنی تعداد میں چائنیز کو مارا جائے اتنے ہی ان پر نسانہ بناتے ہیں جس سے وہ اپنے اس کارے میں سفل بھی ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں چائنیز کو وہ نسانہ بنا چکے جس پر چائنیز ہمیشہ سے پاکستان کی سیکارٹی پر سوال اٹھاتا ہے لیکن پاکستان چاہا کر بھی کچھ نہیں کر پاتا ہر بار پاکستان کی فوج بی آئی لے کے آگے اور ٹی ٹی پی کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نجر آتی ہے کیونکہ یہ لوگ پوری طریقہ سے سیکارٹی دینے میں ناکام ہو چکے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میرے اسے کریں یا دی آپ چینپنی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہند و نماترم